اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر زیادہ جو ہم وظائف دیتے ہیں ان کا تعلق بسیکلی جو معاشرے میں پریشانیاں آتی ہیں جادو جنات حسد نظرعباد یا اور جو جسمانی بیماری ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو وظائف دیں کہ گھر بیٹے ہوئے آپ کو کسی عامل کے پاس نہ جانا پڑے اور آپ کے علاج ہو جائیں ہم نے بہت کم ایسا ہوا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر کہ یہ کہا ہو کہ یہ وظیفہ صرف اور صرف دولت کا ہے اور اس وظیفے کے کرنے سے دولت آپ کے پیچھے آئے گی لیکن ناظرین بہت دنوں سے بہت زیادہ میسج آئے تو ہمارے ناظرین نے یہ کہا کہ آپ کے سارے وظائف کام کرتے ہیں ہر لحاظ سے جادو جنات سے بھی چھٹکارے ہو گئے حمدللہ نظر ود بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی نظر حسد بھی ختم ہو گئی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے آپ کوئی دولت حاصل کرنے کا وظیفہ بتائیے کہ ہاتھ تنگ رہتا ہے تنگ دستی رہتی ہے گھر میں اخراجات بڑھ گئے ہیں تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ دولت ہی مطلبیہ کتنی ہو جائے کہ خود بھی استعمال کریں دوسروں میں بھی بھانٹیں تو ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو وظائف دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے اس لئے ہم دولت کا لفظ بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم تو ناظرین آج پہلی بار ہم آپ کی خدمت میں دولت حاصل کرنے کا وظیفہ ایسا بتا رہے ہیں اس طریقے سے کہ یہ وظیفہ نہیں ہے یہ نہایت آسان چلتے پھرتے آپ نے ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام پڑنا ہے انگنت آپ نے گنا بھی نہیں کہ کتنی بار پڑنا ہے گنیں گے تو کام صحیح نہیں رہے گا انگنت جس کو ہم انلیمیٹڈ کہتے ہیں یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ کھلا یہ آپ نے پڑنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کی خواتین یا وہ مرد جو دکانوں پہ باہر کام کر رہے ہیں وہ یہ پڑھیں تو یقین کریں کہ ابھی آپ دولت کے پیچھے ہیں اور دولت آگے آگے ہیں یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ آگے چلیں گے اور دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی میں اس لیے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا آزمودہ ہے پچھلے دنوں میرے سگے بھائی جو کہ سعودی ریبیہ میں ہوتے ہیں تاک کہ وہ سعودی عرب کو چھوڑ کر آنے کے مطلق سوچ رہے تھے کہ اخراجات وہاں کہیں نہیں پورے ہو رہے تھے تو کیا کریں تو ناظرین انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے کیا کیا جائے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ والا جو ہے نا گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھیں کھانا کھاتے ہوئے بھی پڑھیں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں جب بھی یہاں آجائے پڑھیں اور یہ نہیں گنا کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یقین کیجئے کہ دو تین دن کی بات بس ان کا فون آ گیا کہ میرے پاس اتنا کام آ گیا ہے کہ میں نے کام لینا چھوڑ دیا ہے اور حمدللہ اتنے زیادہ مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ بھی آنے لگ پڑا ہے کہ ہمارا کام ایسا چل پڑا کہ ہمارے سارے کرزے بھی ادا ہو گئے اور اب ہمارے سارے ورکرز بھی بیزی ہو گئے اپنی اپنی جگہ پر تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اقدم کرشمہ ہو گیا جیسے کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ آپ نے یہ کیا بتا دیا ہے تو باقی ناظرین کو بھی بتائیں تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کبھی اگر ضرورت پڑی تو ناظرین کو بتائیں گے ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے نہائیت آسان الفاظ ہے ادا کرنے ہیں لیکن ادا کرتے وقت آپ کے دل و دماغ میں کیا ہونا چاہیے ناظرین آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اتنا ذہن میں رکھیں کہ اپنے دل میں اللہ رب العزت کو ایسے پکارنا ہے کہ یا رب میں یہ تیرا نام پکارنے لگا ہوں تیرا صفاتی نام تو نے قرآن پاک میں بتایا کہ یہ جو میرا صفاتی نام ہے یہ برکات والا ہے یہ برکتوں والا ہے کہ اس نام کی وجہ سے تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں گی تو اے رب العزت مجھے تم پہ پورا یقین ہے پورا بھروسہ ہے میں جانتا ہوں اور اگر خاتون ہے تو میں جانتی ہوں کہ یہ نام پکارنے سے تیری رحمتیں اور برکتوں کا بے انتہا نزول شروع جاتا ہے اس لئے اے رب کریم میں اس کو انگنت پڑھ رہا ہوں انلیمیٹڈ پڑھ رہا ہوں اے رب العزت تو بھی مجھے اپنے خزانوں سے جو ہے وہ انلیمیٹڈ رزق عطا فرما اتنا عطا فرما کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں میرے اوپر یہ کرزے ہیں وہ بھی ہو جائیں اور میرے پاس اتنا ہی دولت اتنا رزق آ جائے کہ میں دوسروں میں بانٹنے والا ہو جاؤں یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے اللہ رب العزت سے تو ناظرین یہ چیز آپ نے دل میں رکھنی ہے چاہے تو پکار بھی لیں اور اس کے بعد یہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ یہ کہیں کہ میں یہ رزق کے لیے پکارنے لگا ہوں دولت کے لیے کونسی دولت جو کہ آپ کے لیے جائز دولت بابرکت دولت جائز طریقے سے کمائی ہوئی برکتوں والی دولت کیونکہ دولت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے آتی بھی ہے نصیب کسی کسی کو ہوتی ہے یہ جو نصیب کا معاملہ ہے یہ بڑا غور طلب ہوتا ہے کسی اور ویڈیو میں اس پہ ہم کام کریں گے تو ناظرین ایسی دولت جو نصیب میں بھی ہو جو میرے کام بھی آئے میرے بچوں کے کام بھی آئے تو آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے اللہ سے باتیں کر کے اس کے بعد آپ نے تین بار درود پاک پڑنا ہے صبح اٹھ کے آپ نے یہ نیت کی یہ ساری اللہ سے باتیں کی اب آپ نے نیت کر لی اب آپ نے اٹھتے بیٹھتے ایک چھوٹا سا لفظ اتنا آسان کوئی یہ وظیفہ نہیں ہے یہ ذکر ہے اللہ کا جس کا اس نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو کیا آپ نے پڑنا ہے یا ذل جلال وال اکرام آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ موٹر بائک چلا رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ریڑی والے ہیں پھل بیچ رہے ہیں دکان والے ہیں دکان پر سودا بیچ رہے ہیں مزدوری کرتے ہیں مزدوری کار رہے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جو بھی کام اللہ رب العزت صاحف سے لے رہا ہے خواہ پولیس میں ہے فوج میں ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے جو بھی ہے آپ بس آپ نے دل میں پڑھتے جانا ہے یا زلجلالے وال اکرام یا زلجلالے وال اکرام اب آپ نے کیا کرنا ہے بیچ بیچ میں یہ پڑھتے رہنا ہے پورا دن کھلا ذکر اور بیچ بیچ میں آپ نے یہ والے الفاظ بھی ادا کرنے ہیں مالک الملکے مالک الملکے زلجلالے وال اکرام ساتھ یہ بھی مالک الملکی زلجلالے وال اکرام اس طریقے سے یہ آپ نے ساتھ ساتھ بیچ میں یہ بولنا ہے اور پھر بیچ میں شروع ہو جانا ہے یا زلجلالے وال اکرام مالک الملکے کے بعد یا نہیں لگانا تو ناظرین اس کے بعد آپ نے یہ چند دن کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ وظیفہ یا یہ ذکر یا یہ تسبیح کرتے ہی آپ کے ایسے یقین کریں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں بھاگ آپ کے کرم آپ کا نصیب آپ کا مقدر آپ کی قسمت اور رزق دروازی ایسے کھل جائیں گے انشاءاللہ بیزن اللہ تعالیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں یہ کام کرتا ہوں یہاں سے رزق ادھر کام کرتا ہوں یہاں سے رزق کبھی ایسے لگ رہا ہے کہ سارا دنیا کا رزق امٹ کے آپ کی طرف آ گیا ہے رزق آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے یہاں تک کہ آپ کو پرواہ بھی نہیں رہے گی کہ آپ مجھے رزق کے لیے پڑھنا ہے لیکن اس وقت یہ کام نہیں کرنا اس وقت آپ نے سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم یا ذل جلال والے اکرام کا اس طریقے سے وید کرنا ہے ہر تھوڑے وقفے وقفے کے بعد جب وہ دے تو دینے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہیں رزق تو میں نے دے دیا اب یہ ذکر بھی چھوڑ دیں گے مجھے بھول جائیں گے یا مجھے کیا کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے رزق کے لیے اپنے بڑھانے ہیں اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ بھی آزمودہ ہے جہاں آپ نے رزق چھوڑا جہاں آپ نے دوسروں کو دینے سے ہاتھ پیچھے کھینچا وہ بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا آزمودہ ہے ذہن میں رکھ لیجئے پھر مت کہیے گا کہ بتایا نہیں ہے کہ چند دن رزق ملا تھا اور بند ہو گیا پھر ہمیں مت کہیے گا کیونکہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ فیکٹ ہے کیونکہ ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ رب کریم میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں یہ باتیں اللہ کے بندوں کے سامنے ساتھ کر رہا ہوں اور رب دل جلال والے کرام بھی موجود ہے اور اس کے بعد مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا ہوا ہے تو اس امت پہ وہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کو معلوم ہے تو ناظرین یہ چیزیں بھولنے نہیں نمبر ایک شکرانہ اگر شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنا شروع کر دیں گے تو رزق تو بڑھتا ہی جائے گا کام نہیں ہوگا ساتھ ساتھ غریبوں مسکینوں میں بھی اور یہ کلمات سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم یاز الجلال والے کرام آپ کا رزق کبھی بھی انشاءاللہ باندھنی ہوگا کیونکہ میں جس رب کو جانتا ہوں وہ ویسا ہی انشاءاللہ ہوتا ہے اور ہر ایک کی سنت ہوتی ہے یہ اس کی سنت ہے جس طرح سے کمپنی کا مالک جب اپنے امپلائیس کو بونس دیتا ہے نا بونس تو امپلائی کے ہاتھ میں بونس آتے ہی وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا شکریہ ادا کریں اگر امپلائی لفافہ پکڑ کے دوسری طرف موں کر کے چال دے تو مالک کہتا ہے کہ اس بار تو میں نے تجھے دے دیا اگلی بار میں بھی تجھے نہیں دوں گا تجھے شکریہ تو ادا کرنا چاہیے تھا یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی کیا آپ نے مجھ پہ کرم کیا آپ کے دل میں کیا آیا کہ آپ نے مجھے یہ بونس کی رقم دی ہے یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت کی آئے ہوئی فطرت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتیں اور برہا دوں گا جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے اور اپنے رزق دروازے آپ کے اوپر کھول دے شروع کر دیجئے ابھی سے ہی کوئی شرائط نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی باوضو ہونا شرط نہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئنٹی ہے کہ کتنا پڑھنا ہے بس اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور تیار ہو جائیے کہ اب آپ کے انشاءاللہ دولت کے خزانے کھولیں گے آپ پر رب العزت کے آمین یا رب العالمین بیرحمت کا یا رحم الرحیم